اپنے کلائنٹ سے ملاقات کل کے دن ہوئی اس وقت یہ آخری کیس تھا سرکار کے پاس اس سے پہلے جتنی بھی پریویس پروسیکیوشنز رہی ہیں وہ ایک ایک کر کے سب جو ہیں وہ دم توڑتی رہی ہیں اور زمین بوس ہوتی رہی ہیں چاہے وہ سائفر ہو چاہے وہ عدت نکاح ہو چاہے وہ فورن فنڈنگ کا کیس ہو چاہے وہ نو مائی کے لاہور کے کیسز ہو لاہور میں بھی نو مائی کے کیسز میں بڑے زبردست بیل گرانٹنگ آرڈرز آ چکے ہیں جن آرڈرز کو اگر آپ دیکھ لیں تو شاید سرکار کبھی یہ غلطی نہ کرے کہ چلان سبمٹ کرے اور نو مائی کے کیسز کا آغاز کرے عمران خان صاحب کل سے بہت آپٹمیسٹک اور انہوں نے مجھے یہ بات انہوں نے کہہ رکھی تھی کہ یہ آخری پروسیکیوشن میں بھی اگر آپ کل کامیاب ہو جائیں تو مجھے نظر آ رہا ہے کہ میں باہر آ رہا ہوں تو جو انہوں نے آج یہ ٹاسک دیا تھا وہ ان کی لیگل ٹیم نے آج فائنلی وہ بھی پورا کر لیا ہے سو اپنے زور بازو پر جتنی بھی سرکار نے جھوٹے مقدمات کا ایک پلندہ اور ایک امبار لگایا تھا وہ ایک ایک کر کے سب کیسز آج ختم ہو چکے ہیں اگر آپ مجھ سے پوچھیں کہ اس وقت اور کون سے میرے لیے بقایا کیسز رہ گئے ہیں تو صفایہ پھر چکا ہے کلین سویپ ہو چکی ہے کوئی مقدمہ بقایا نہیں رہتا It is only fair and just now کہ ان کو اب ریلیس کر دیا جائے ان کو مزید کسی اور جھوٹے مقدمے میں گرفتار نہ کیا جائے اگر کیا بھی جائے تو وہ کیس دو چار دنوں سے زیادہ کھڑا ہوئی نہیں سکتا کیونکہ میرے ریڈاز پہ لیگل ٹیم کے ریڈاز پہ یہ آخری پروسیکیوشن تھی آج جب اس کے کلیپس ہونے سے پیچھے اب کچھ بھی نہیں رہ گیا سو میرا خیال ہے جس آپ بریانی کا پوچھ رہے ہیں وہ تیار ہے تو چوبیس کی جو فانل کال ہے کیا اس سے پہلے عمران خان عوام کے درمیان ہوں گے اپنے کارتنان کے درمیان ہوں گے دیکھیں ابھی جیسے جج صاحب نے ابھی تھوڑی در پہلے ہی اپنا حکم صادر کیا اور انہوں نے کہا سیم سرکمسٹانسز پہ اس کیس کو بڑا ڈوبیس پایا گیا ہے میں اپنا اپینین آپ کو بھی آرڈر تو جج صاحب کہا آنا ہے مگر انہوں نے پوری جسے کہتے ہیں نا سرکار نے آج اپرچونٹی لی انہوں نے ہر پورا ٹرائل ہی اپنا آرگیو کیا مگر سرکار سے اپنا کیس سنبلہ نہیں اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ پہلی بات توشہ خانہ پولیسی کے اندر عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ نے کوئی جرم نہیں کیا دوسری بات کہ اگر کوئی جرم اگر ہوتا تو پھر سرکار سارے لوگوں کو جو بیچ میں کسٹمز کے افیشلز تھے اپریزر تھا جو جھوٹے گواہوں کی جو سپورٹ لی وہ سارے کے سارے اس میں ملزم ہونے چاہیے تھے اس سے پہلے ہی جات صاحب آلیڈ ہی اپنے آرڈر میں نوٹ کر چکے ہیں کہ توشہ خانہ پولیسی کیس کلاؤز ون میں جس میں یہ پروسیکیوشن کنڈکٹ کی جا رہی ہے اس کی کوئی جسٹیفیکیشن ہی جو ہے وہ نہیں بنتی سو میرا خیال ہے کہ آج توشہ خانہ کی بیل کے بعد اب کوئی کیس ایسا میدان میں نہیں رہ گیا کوئی پروسیکیوشن ایسی نہیں رہ گئی جس سے اب عمران خان صاحب کی مزید کنفائنمنٹ کو جسٹیفائی کیا جا سکے اب ایسے ہی کیسز ہیں جو بہت ہی معمولی نویت کے اور جیل میں ایک شخص اگر اندر گرفتار ہے تو باہر اس کے اوپر جو کیسز ہیں ان کی کوئی قانونی وقت ان کی نہیں ہوتا اس کو یہ رنگ تو نہیں دیا جائے گا کہ علی مہر گنڈاپور صاحب بیٹھے ہیں جیسے آپ نے کہا تھا سیاسی لوگوں نے ڈکر اٹھا رہا ہے بریانی نیچے سے تیار ہے دیکھیں نہیں اب میں دوبارہ آپ کے چلے سوال کا بڑا جامع جواب دے دیتا ہوں عمران خان صاحب کے جتنے کیسز میں ان کی لیگل ٹیم نے ریلیف لی ہے آج دن تک کسی میں ہمیں سرکار نے لوز بال نہیں پھینکا کے اس پر چھکا مارے کوئی میچ یہاں خدا نہ خاصا فکس نہیں تھا صبح سے ہم آرگیومنٹس کرنے لگے ہیں لیگل آرگیومنٹس ہو رہے ہیں لیگل بیٹل ہے انہوں نے کیس بنایا ہمارا کام تھا اس کو ڈیفینڈ کرنا ہم نے اس کو سکسیسفلی ڈیفینڈ کیا سو میں آپ کے اس کومنٹ کو بلکل اس کو نہیں مانوں گا اور اس کو رد کروں گا آپ کے برا نہ منائیے گا آپ کے کومنٹ کو کہ ہم نے جو کیا اپنے زورے بازو پر کیا ہے جو گیند آئیے بڑی تیز آئیے اور اس کو اسی طرح جو ہے وہ میدان میں گراؤنڈ سے دیکھیں ہم غائب کا ہمیں علم نہیں ہے like I said کہ اب اتنا عرصہ ہو گیا ہے اتنا ٹائمز آیا ہو چکا ہے ٹائم کیوز آیا ہو چکا ہے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا بار بار ہم یہ آتے ہیں سرکار اپنا پورا زور لگاتی ہے فیڈر انویسٹیگیٹنگ ایجنسی کی بات کر لیتے ہیں پہلے فورن فنڈنگ کہتے رہے وہ بات ہی نہیں بنی پھر سائیفر کہتے رہے یہ فائی ہے پھر وہ بات ہی نہیں بنی آج وہ اس پر زور لگاتے رہے توشہ خانہ پالیسی پر یہاں پر بات بھی نہیں بنی تو انویسٹیگیٹنگ ایجنسی اس کو ذرا فرصت ہونی چاہیے کہ وہ ملک میں باقی ہونے والے جرموں کی طرف بھی دھیان کریں اپنا دھیان جو یوزول سسپیکٹس ہزبنڈ ان وائف ہیں ان سے ذرا اپنا دھیان ہٹا کے باقی طرف لے کر جائیں ملک کے علاق کی طرف دیکھیں سلمان زفدر صاحب اب زمانت ہو چکی ہے اب اس کے بعد آپ لوگ مچل کے جمع کرائیں گے روکار جاری ہوگی تو کتنا ٹائم لگ سکتا ہے اس پیریڈ میں اور کب تک آپ لوگ جا رہے ہیں یہ میرا خیال ہے کہ اگر آرڈر آج ہی آ جاتا ہے تو آف کورس ان کی فیملی اور ان کے پارٹی کے سپورٹرز اور آئی ایل ایف آئی تنک will approach today later in the evening for his release like I said آپ کوئی اور ایسا مقدمہ میرے علمیہ میرے نوٹس میں رہنی گیا جس میں ان کی زمانت ہونا یا ان کی بریت ہونا باقی ہے تمام کیسز ختم ہو چکے ہیں I hope he comes out soon بریاتی تیار ہے میں انڈ میں میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ میرا کام یہاں پر تقریباً ختم ہو چکا ہے تمام کیسز کا like I said صفایہ پر چکا ہے میں اشتیاق خان صاحب کا آئی ایل ایف کا اور تمام لوگوں کا اور اسلام آباد چیپٹر کی جتنے لوگ ہیں ان کا تہے دل سے میں شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ ان کی ہمیشہ سپورٹ رہی ہے اور اس سپورٹ کی وجہ سے ہی آج ڈیڑ پونے دو سال سے سرکار یہ لگاتار ثابت کرنے کی کوشش کرتی رہی مگر ناکام رہی کہ یہاں پر criminal activity ہے ہر کیس collapse اسی بات پر ہوا ہے کہ کوئی criminal activity یا criminal action یہاں پر ہوا ہی نہیں مچاؤں گا کچھ سوالات اشتیاق صاحب کچھ کہنا چاہیں گے آپ ان سے باقی کی رہنمائی thank you very much